رحمان الرحیم مسئلہ گرات خلف الامام امام کے پیچھے مقتدی کو چپ رہنا چاہیے یا امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اب یہ مسئلہ اس میں سب سے پہلی بات امہ کرام کے مسالک امام ابو انیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک جہری اور سری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے نہ فاتحہ نہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور امام صاحب کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مقتدی کو حکم ہے وہ خاموش رہے مقتدی پیچھے پڑھے نہیں امام صاحب کے نزدیک جاری اور سری نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہنا ضروری ہے مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے یہ امام صاحب کا مسئلہ کے امام صاحب کے برارات شاگرد ہیں امام محمد امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مؤتہ امام محمد صفحہ چورانوے پر یہی مسئلہ نکل کیا ہے یہ جو آپ کے پاس امام صاحب کا مسئلہ لکھا ہے اس کا حوالہ لکھ لیں مؤتہ امام محمد صفحہ چورانوے کہ جاری نماز ہو یا سری نماز ہو امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ کہے امام ابو عنی فارمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اب امام صاحب کے مسئلہ کے بعد امام مالک کا مسئلہ امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ جاری نماز میں مقتدی کے لیے خاموش رہنا چاہیے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے جاری نماز میں مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے اور سری نماز میں فاتحہ پڑھنا جائز ہے فاتحہ پڑھنا جائز ہے صرف جائز ہے واجب نہیں یہ موطہ مالک صفحہ انتی موطہ مالک امام مالک کی اپنی کتاب ہے اس کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ جاری نماز میں تو مقتدی امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑے اور سری نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے جائز ہے واجب اور ضروری وہ بھی نہیں کہتے یہ توفت الاحوزی صفحہ دو سو ستاون جلد ایک توفت الاحوزی صفحہ دو سو ستاون جلد ایک یہ غیر مقلدوں کی کتاب ہے ترمزی کی شرع اس کے اندر صاف انہوں نے لکھا ہے کہ سری نماز میں بھی فاتحہ واجب نہیں ہے امام مالک کے نزدیک اس صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے تو اب بات کو ذرا سمجھو یہ دوسرا مسئلہ کا آیا سری نماز میں تو سرے سے پڑھنا نہیں چاہیے نا جہری نماز میں اور سری نماز میں امام مالک کیا کہتے ہیں فاتحہ کا پڑھنا واجب پھر بھی نہیں ہے پڑھے تو جائز بے شک ہے لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے یہ توفت الاحوزی صفحہ دو سو ستاون جلد رمبر ایک آئیے امام مالک کے بعد امام احمد امام احمد وہ بھی کہتے ہیں کہ جاری نماز ہو یسری نماز ہو جاری یسری میں مقتدی پر قرات کا کرنا ضروری نہیں ہے مقتدی پر قرات کا کرنا ضروری نہیں ہے یہ تیسرا مسئلہ کا آیا امام احمد کا مغنی ابن قدامہ صفحہ پانچ سو چھہا سٹھ جلد ایک اب تین امام آپ کے سامنے آ چکے ہیں جی امام ابو عنیفہ کے نزدیک بھی مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے امام مالک کے نزدیک جاری نماز میں خاموش رہنا چاہیے سری نماز میں اجازت ہے پر ضروری نہیں ضروری نہیں امام احمد کے نزدیک جاری ہو یا سری ہو مقتدی کے لیے قرات کا کرنا ضروری نہیں تین امام بات کو ذرا سمجھنا تینوں امام اب کیا کہہ رہے ہیں فاتحہ کے واجب اور ضروری ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے نہ امام ابو عنیفہ نہ امام احمد نہ امام شافی امام مالک قائل ہیں سری نماز میں لیکن صرف کہتے ہیں جائز ہے واجب پھر بھی نہیں کہتے ضروری نہیں کہتے امام احمد بھی واجب نہیں کہتے اب آئیے امام شافی یہ جو امام احمد کا مسلک مغری بن قدامہ کا ہے اس کے ساتھ ہی حوالہ ہے اور لکھ لو تنوول عبادات یہ تنوول عبادات امام ابن تیمیہ کا رسالہ ہے فتاوہ امام احمد تیمیہ صفحہ تین سو اکتالی جلد بائیس جلد بائیس اچھا جی اب یہ تین امام آگئے امام شافی کا ایک قول یہی ہے امام شافی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ جاری ہو یسری ہو مقتدی کے لیے قرات کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے واجب اور ضروری نہیں ہے یہ مغنی ابن قدامہ صفحہ چھے سو پانچ جلد نمبر ایک اسی طرح کتاب الام صفحہ ایک سو چھے آٹھ جلد نمبر ساتھ یہ آپ کے سامنے ایک جمالی سا خاکا آیا اس بات کا کہ ائمہ اربا میں سے کسی امام کا یہ مسلک نہیں ہے بات کو ذرا سمجھو چار اماموں میں سے کوئی ایک امام بھی یہ نہیں کہتا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے سری نماز میں امام مالک قائل ہیں یا اسی طرح جز جاری یا سری ہو تو امام شافی قائل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں صرف مقتدی کے لیے پڑھنا جائز ہے واجب اور ضروری وہ بھی نہیں کہتے امام ابو عنیفہ کے نزدیک تو جاری ہو یا سری ہو دونوں میں خاموش رہنا ہے امام مالک کے نزدیک جاری نماز میں خاموش رہنا ہے سری میں پڑھنا جائز ہے واجب نہیں امام شافی کے نزدیک بھی جاری ہو یا سری ہو پڑھنے کی اجازت ہے پر واجب اور ضروری نہیں ہے امام احمد کے نزدیک بھی پڑھنے کی اجازت ہے لیکن واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو فاتحہ کا ضروری ہونا مقتدی کے لیے یہ چار اماموں میں سے کسی امام کا مذہب نہیں ہے یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں غیر مقلدین عام طور پر دھوکہ دیا کرتے ہیں ہر مسئلے میں وہ جی ایک امام ابو عنیفہ ایک طرف ہے اور باقی تین امام ہمارے ساتھ ہیں ایک امام ابو عنیفہ ایک طرف ہے اور باقی امام ہماری طرف ہیں تو اس لیے بات سمجھا رہا ہوں جو مذہب ہے غیر مقلدین کا کہ مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے واجب ہے نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی یہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری یہ چار اماموں میں سے کسی امام کا مذہب نہیں ہے چار اماموں میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں ہے یہ مذہب صرف غیر مقلدوں کا اپنا مذہب ہے جو باز امام مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا جائز کہتے ہیں باز جائز کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہتے واجب نہیں کہتے تو غیر مقلدوں کا مذہب اور ہے امام اربا کا مسئلہ کو اور ہے اب آئیے غیر مقلدین کا مذہب غیر مقلدین کا مذہب فاتحہ خلف الامام پڑھنا فرض ہے فاتحہ خلف الامام پڑھنا فرض ہے لو اب پہلے اماموں کی بات اب سن چکے ہیں ان کے نزدیک واجب بھی نہیں اور یہ کیا کہتا ہے فرض ہے فاتحہ خلف الامام پڑھنا فرض ہے بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی یہ فتاوہ نظیریہ صفحہ 398 جلد نمبر ایک یہ نظیر حسین دہلوی نظیر حسین دہلوی کا فتاوہ فتاوہ نظیریہ صفحہ 398 جلد نمبر ایک اسی طرح ہے نظل الابرار صفحہ 75 جلد ایک وہاں بھی یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یہ نظل الابرار صفحہ 75 جلد ایک اسی طرح فتاوہ سنائیہ صفحہ 555 جلد نمبر ایک اچھا جی اگر نہ ایک تھوڑا سنفز اور لکھو مدر کے رکو کی رکات بھی نہیں ہوتی مدر کے رکو کی رکات بھی نہیں ہوتی کیونکہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے فاتحہ پڑھنا فرض ہے فتاوہ نظیریہ صفحہ 496 جلد ایک سمجھو ذربات کو ایک آدمی رکو کے اندر آکے شامل ہو گیا تو کہتے ہیں اس کی رکات کوئی نہیں ہوئی کیوں اس نے فاتحہ بھی تک نہیں پڑھی تھی اور فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوتی کوئی نہیں ہے فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے رکو کے اندر شامل ہو جائے تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوتی یہ فتاوہ نظیریہ صفحہ 496 جلد نمبر ایک اب یہ آپ کے سامنے حوالے آئے ہیں یہ ظاہر ہے رکو کے اندر شامل ہو تب بھی نہیں ہوتی کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے مقتدی جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور رکو میں مل جائے تب بھی رکاعت نہیں ہوتی یہ چار اماموں میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے یہ اب مسئلہ کہا آپ کے سامنے غیر مقلدین کا لیکن اسی کے خلاف اب یہ چونکہ دوگلے لوگ دوگلے دوگلی پالیسی ہے ان کی اب اس کے معارض عبارت اس کے معارض کہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے لو فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے نبی پڑھے تو نماز ہو جائے گی یہ دوسرا جانب عبارت میں پڑھ دیتا ہوں لکھاتے لکھاتے دیر ہو جائے گی صفحہ وغیرہ لکھ لو کتاب کا نام لکھ لو حافظ محمد گوندلوی گجرمالے میں ان کے بزرگ تھے افوت ہو گئے ہیں ان کو یہ استاز الکل کہا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ مسئلہ کہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلاف ہونے کی بنا پر اجتیادی ہے پس جو شخص حتی امکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں اور یہ سمجھے کہ فاتحہ اپنی تحقیق پر عمل کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی خیر الکرام صفہ تینتی اب یعنی فاتحہ کوئی فرض نہ بھی سمجھے اور نہ پڑے تب بھی نماز ہو جائے گی یہ خیر الکرام صفہ تینتی اسی طرح توضیح الکرام صفہ تریتالی اور صفہ پنیتالی اور صفہ ننانوے جلد ایک یہ توضیح الکرام فیصل آباد کا ان کا مولوی ہے ارشاد الحق اصری جس نے مونہ سرفرہ صاحب کی احسن الکرام کا جواب لکھا ہے توضیح الکرام یہ دو جلدوں میں کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے فاتحہ کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی کہتا ہے کوئی محقق اہل حدیث یہ نہیں کہتا اب یہ توضیح الکرام کے مختلف صفحے ہیں اب ادھر وہ ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس کے مقابل اب یہ آرہ ہے اور ادھر آ ہے کہ نماز نہیں ہوتی ادھر آ رہا ہے کہ کوئی نبی پڑھے تو ہو جاتی ہے یہ دوغلی پالیسی بہرحل عام طور پہ غیر مقلد یہی کہا کرتے ہیں جی فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ضرور ہی جو نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ چار اماموں میں سے کسی امام کا یہ نظریہ نہیں ہے اب آگے آئیے امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ لکھتے ہیں بلکہ امام ابن تیمیہ کی عبارت سے پہلے ایک اور عبارت ہے امام ابن قدامہ کی مغنی ابن قدامہ کے اسی مسالک کے سلسلے میں یہ جو مسلک آپ کے سامنے آ رہی ہیں ابن قدامہ لکھتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز باطل کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں بات سمجھو کیا سمجھا رہا ہوں پہلے تو بات تھی چار اماموں میں سے کسی امام کا یہ مذہب نہیں ہے اب امام ابن قدامہ لکھتی ہیں کہ کسی مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز باتل نہیں ہوتی مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز باتل نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے چنانچہ میں عبارت پڑھتا ہوں اب یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے لکھا دیا وہ امام ابن قدامہ نے بات نکل کی امام احمد کی یہ مقلد ہیں امام احمد کے امام احمد کی بات نکل کرتی ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ ما سمینا اہدم من اہل اسلام امام احمد فرماتی ہے ما سمینا اہدم من اہل اسلام ہم نے کسی مسلمان سے نہیں سنا یکولو کہ وہ کہتا ہو ان الامام ازا جہر بال قرآت لا تجزے سلا لا تجزے سلا تو من خلف ازا لم یکرا اگر مقتدی نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جب امام جہرن قرآت کر رہا ہو ازا ازا جہر بال قرآت لا تجزے سلا تمن خلف ازا لم یکرا ازا جہر الب قرآت لا تجزے سلا تمن سلا تمن خلف ازا لم یکرا کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا اب کہتے ہیں آگے کال حاز النبی و صحاب یہ نبی پاک ہیں یہ بھی نہیں کہتے و صحاب نبی پاک سے ابا بھی نہیں کہتے و تابعون یہ تابعین بھی نہیں کہتے و حاز مالک فی آل الحجاز اہل حجاز میں مدینہ میں امام ہے ما مالک یہ بھی نہیں کہتے و حاز سوری فی العراق عراق کے اندر یہ امام سوری ہیں یہ بھی نہیں کہتے و حاز عوضائی فی شام شام کے اندر یہ امام عوضائی ہے وہ بھی نہیں کہتے و حاز لیس فی اہل مصر مصر میں امام لیس ہیں یہ بھی نہیں کہتے ما کالو لرجل لرجل انقرا امام و لم یقرا ہوا صلات باتلتن ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ مقتدی قراءت نہ کرے تو اس کی نواز باتلے نواز ہوتی نہیں نہ نبی پاک کہتے ہیں کہ نواز باتلے نہ صحابہ کہتے ہیں کہ باتلے نہ تابعین کہتے ہیں کہ نہ امام مالک کہتے ہیں نہ سوری کہتے ہیں نہ عوضائی کہتے ہیں نہ امام لیس کوئی نہیں کہتا کہ اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نواز نہیں ہوتی یہ مغنی ابن قدامہ صفحہ چھے سو چینج جدرمبر ایک اب آپ کے سامنے آیا کہ غیر مقلدین کا مسلک بالکل نرالہ مسلک ہے ساری امت سے ہی الگ ساری امت سے بالکل ایک الگ مسلک چار اماموں کبھی یہ عقیدہ نہیں چار اماموں کو چھوڑ کر امام احمد کہتے ہیں ما سمینا اہدم من اہل الاسلام اہل الاسلام میں سے کوئی اس طرح نہیں کہتا یہ مذاہب کا اختلاف سمجھ لینے کے بعد اب اگلی بات سمجھو ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی دلیل ہے لیکن غیر مقلدوں کے پاس اس مسئلے پر قرآن کی دلیل کوئی نہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹ لکھا ہوا ہے غیر مقلدین کے پاس کوئی قرآنی دلیل اس بات فاتحہ خلف الامام پر نہیں ہے اور فریق مخالف کے پاس جو احادیث ہیں وہ ان کے دعویٰ پر منتبق نہیں ہوتی احادیث جو صحیح ہیں اور جو دعویٰ پر منتبق ہوتی ہیں وہ سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے یہ ایک خلاصہ لکھ دیا گیا ہے قرآن کی دلیل تو ہے نہیں ہے نکح پاس حدیثیں سمجھو جو حدیث صحیح ہے وہ ان کو دعویٰ کو ثابت نہیں کرتی جو ان کے دعویٰ کو ثابت کرے گی وہ صحیح نہیں بات کو سمجھو جو یہ حدیثیں پیش کرتی ہیں ان میں سے جو حدیثیں صحیح ہیں وہ ان کے دعویٰ کو مذہب کو ثابت کرتی نہیں ہیں منتبق ہی نہیں ہوتی ہیں اور جو ان کے دعوے پر کوئی منتبک ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ پور ان کے مسلک کے لیے یہ خلاصہ لکھا گیا آپ کے پاس اب یہاں پر ایک عبارت ہے امام ابن تیمیہ کی اس کو ذرا نوٹ کر لو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہزین ینہونا عن القرآت خلف الامام اللہزین ینہونا عن القرآت خلف الامام جو قرآت خلف الامام سے روکتے ہیں جمہور السلف برد الخلف یہ جمہور سلف اور خلف ہیں جمہور اسلاف جمہور صحابہ تابعین کا مذہب یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھنے سے روکتے ہیں سمجھو امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑھنے سے روکتے ہیں جمہور صحابہ تابعین جمہور صلف کا مذہب یہ ہے اللہزین ینہونا عن القرآت خلف الامام جمہور السلف برد خلف جو قرآت خلف الامام سے روکتے ہیں وہ کون ہیں جمہور صحابہ تابعین جمہور صلف جمہور خلف کا مذہب یہ ہے وَمَعَهُمْ أَلْكِتَابْ وَالسُنَّتُ الصَّحِيْهَا وَمَعَهُمْ أَلْكِتَابْ وَالسُنَّتُ الصَّحِيْهَا اور قرآن بھی اور صحیح حدیثیں بھی ان کی دلیل ہیں جو امام کے پیچھے پڑھنے سے روکتے ہیں یہ کون ہیں جمہور صحابہ تابعین کا مذہب یہ ہے اور یہ جو روکنے والے ہیں قرآن بھی ان کی تائید کرتا ہے صحیح حدیث بھی ان کی تائید کرتی ہے مَعَهُمْ أَلْكِتَابْ وَالسُنَّتُ الصَّحِيَا کتاب اللہ بھی ان کی تائید سنتِ صحیح بھی ان کی تائید وَاللَّذِينَ أَوْجَبُوْهَا عَلَى الْمَامُونَ اور جنہوں نے مقتدی پر فاتحہ واجب قرار دی وَاللَّذِينَ أَوْجَبُوْهَا عَلَى الْمَامُونَ جو کہتے ہیں کہ مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے فَحَدِيثُهُمْ زَعَفَهُ الْأَئِمَّا فَحَدِيثُهُمْ زَعَفَهُ الْأَئِمَّا ان کی دلیل جو حدیث ہے اس حدیث کو اَئِمَّا نے ضعیف قرار دیا ہے پھلا سا نکار رہا ہے امام بن تیمیہ بھی جو امام کے پیچھے قرار کرنے سے روکتی ہیں کتاب اللہ بھی ان کی دلیل ہے صحیح حدیثیں بھی ان کی دلیل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے مقتدی پر ان کے پاس قرآن کی دلیل تو ہے نہیں حدیث ہے لیکن حدیث ایسی ہے کہ جس کو اَئِمَّا نے ضعیف قرار دیا قرآن تو ان کے پاس نہیں ہے اور جو حدیث ان کے دعوے کو ثابت کرنے والی ہے نا وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے یہ فتاوہ ابن تیمیہ صفحہ تین سو چالی جلد رمبر بائیس اچھا جی ایک دوسری عبارت صرف سن لو عبارت پھر لمبی ہوتی جائے کی بات امام ابن تیمیہ اس کے ساتھ ہی آگے جا کے تھوڑا سا آگے لکھتی ہیں وَلْعَمْرُ بِاِسْتِمَاعِ قِرَاتِ الْإِمَامِ وَلْإِنْسَاتِ لَهُ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُنَّتِ سَحِیَا امام کی قرآن کو سننا اور خاموش رہنا یہ حکم مذکور ہے قرآن میں اور صحیح عدیث میں وَهُوَ اِجْمَعُ الْأُمَّا اور اُمَّت کا بھی اس پر اجْمَع ہے سمجھو امام کی قرآن کو سننا اور خاموش رہنا مذکورن فِي الْقُرْآنِ سمجھو مذکورن فِي الْقُرْآنِ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں مذکورے اور وَفِي السُنَّتِ سَحِیَا سَحِی حدیثوں میں بھی مذکورے وَهُوَ اِجْمَعُ الْأُمَّتِ اور وَوَ اِجْمَعِ اُمَّتِ فِي مَعْزَادَ عَلَالْفَاتِحَ وَهُوَ قَوْلُو جَمَعِیْرِ السَّلَفْ مِنَ السِّحَابَ وَالْتَّابِعِينَ مِنَ السِّحَابَ وَغَیْرِهِمْ فِي الْفَاتِحَ وَغَیْرِهَا یہی مذہب ہے جمہور صلف صحابہ کا وہاں جمہور صلف آیا تھا نے پہلی عبارت میں وہاں صحابہ کا نام نہیں آیا تھا یہاں صاف و سکر لکھتے ہیں یہ صحابہ جمہور صلف صحابہ ان کا مذہب یہی ہے آگے تھوڑا سا ڈیش ہے پھر آگے لکھتے ہیں فَإِنَّ الْكِرَاتَ مَا جَهْرَ الْإِمَام فَإِنَّ الْكِرَاتَ مَا جَهْرِ الْإِمَام امام جہرن کے رات کر رہا ہو اور ساتھ مقتدی بھی پڑھے تو منکرونو امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو جہری نماز ہو اور ساتھ ساتھ مقتدی بھی پڑھے تو یہ کیا ہے منکر ہے مخالفن مخالفن لِلْكِتَابِ وَسُنَّا یہ کتاب اللہ کے بھی مخالف سنت کے بھی مخالف وَبَاقَانَ عَلَيْهِ آمَتُ السَّحَابَ اور جمہور صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کے بھی مخالف فتاوہ ابن تیمیہ صفحہ تین سو بیالی جدن بربائیس یہ آپ کے سامنے مذاہب کے بیان کرنے کے بعد اس پوری بحث کا خلاصہ آگیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے روکتے ہیں ان کی دلیل قرآن بھی ہے ان کی دلیل صحیح حدیثیں بھی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ان کے پاس قرآن کی دلیل تو ہے کوئی نہیں اور جو حدیث ان کے دعوے پر منتبک ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے بات سمجھے اور ساتھی بتا دیا کہ یہ مقتدی امام کی قرآن کو سنیں اور چپ رہے یہ مسئلہ قرآن میں مذکور ہے یہ مسئلہ قرآن میں مذکور ہے صحیح حدیث میں مذکور ہے اور یہی مذہب جمہور صحابہ کا اور جو امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ خود پڑھے مقتدی تو یہ پڑھنا منکر ہے اور یہ پڑھنا قرآن کے بھی خلاف یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف اور جمہور صحابہ کے بھی خلاف ہے اب آئے اپنے مسئلہ کے لئے دلیل نمبر ایک قرآن پاک سے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اب ان حضرات کے پاس تو قرآن کی دلیل نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ صورتِ عراف آیت نمبر دو سو چار پارہ نو جب قرآن پاک پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یہ الْقُرْآنِ اِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ کا اولین مصداق فاتحہ ہے قرآن ویسے تو پورا ایک سو چودہ صورتوں کا نام قرآن ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ایک سو چودہ صورتوں کا نام قرآن ہے لیکن مخصوص طور پر فاتحہ قرآن کا اول نمبر پہ مصداق ہے اب اس کے لئے قرآن پاک کی یہ دوسری آیت ہے یہ تائید نمبر ایک کہ اولین مصداق فاتحہ وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ یہ صورت حجر آیت نمبر ستاسی پارہ چودہ ہم نے آپ کو سب ہم من المصانی سات آیتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وَاوْ تَفْصِرِيَا یعنی قرآنِ عزیم وہ سات آیتیں یہی فاتحہ ہے ہم نے آپ کو فاتحہ دی اور یہ فاتحہ یہ قرآنِ عزیم ہے فاتحہ قرآنِ عزیم ہے تو قرآن کا اولین مصداق قرآن کا اولین مصداق کیا ہو گیا فاتحہ آگے تائید نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن فرمایا ام القرآن ہی السبغ المصانی ام القرآن وہی ہے سبغ المصانی سات آیتیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں والقرآن العزیم ام القرآن فاتحہ یہی سبغ مسانی ہے یہی قرآنِ عزیم ہے بخاری شریف صفحہ چھے سو تریاسی جلد نمبر دو آگے تائید نمبر تین ابو سعید ابن مؤلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید ابن مؤلہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے میں وہ سورت بتاؤں آزم سورت قرآن میں آزم سورت قرآن میں آزم سورت بتاؤں قبل آن آخرجا من المسجد مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے وہ سورت بتاؤں گا جو بڑی عزمت والی سورت ہے فضاہبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خرجو من المسجد پھر نبی پاک مسجد سے نکلنے لگے فذکرتوہو تو میں نے نبی پاک کو یاد کر آیا کہ نبی پاک آقا نے فرمایا تھا کہ میں تجھے آزم سورت بتاؤں گا تو وہ تو بتاؤ فقالا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم یہ یہی ہے سب مسانی یہی قرآن عظیم اللذی اوتیتوہو بخاری شریف سوا چھے سو تریاسی جدر مردو یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ القرآن اذا قرع القرآن میں القرآن کا اولین مصداق فاتحہ ہے یعنی جب فاتحہ پڑھی جائے تو خاموش رہو اب فاتحہ پڑھی جائے لیکن پڑھنے والا کون ہو فاتحہ پڑھنے والا کون ہو اور کس وقت پڑھی جائے اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم خاموش رہو اب اس کے لئے تفسیر نبوی اب اس آیت کی تشریف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نسائی نے اسی آیت کا باپ قائم کیا ہے کہ تعویل و قول ہی تعالی و اذا قرع القرآن نسائی شریف صفحہ ایک سو چھین جلد ایک یہ اوپر عنوان ہے تعویل و قول ہی تعالی کہ اللہ تعالی کا یہ جو ارشاد ہے اس ارشاد کی تفسیر کیا ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے نیچے حدیث ذکر کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ریرہ فرماتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انما جوئل الامامو لیو تمبی ہی فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُو وَإِذَا قَرَ فَانْسِتُو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُو نصائی شریف صفحہ ایک سو سات جلد نمبر ایک پیارے پیغمبر نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے فَإِذَا قَبَّرَ جَبْ امَام اللَّهُ اَكْبَرْ قَحَهِ تم بھی اللَّهُ اَكْبَرْ قَحُو وَإِذَا قَرَا اور جب امام پڑھنا شروع کر دے قرات شروع کر دے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا جب امام کہے گا سمِعَ اللَّهُ تو تم نے کہنا ہے اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اب یہ حدیث آیت کی تشریح ہے قرآن پاک میں لفظ تھا قرآن پاک پڑھا جائے قرآن مجہول کا سیغہ تھا فائل واضح نہیں تھا اب حدیث نے کیا بتا دیا اور یہ قرآن کی ضمیر کدھر آ رہی ہے امام کی طرف اب پیارے پیغمبر نے بتا دیا اس وکوریا سے مراج امام کا پڑھنا ہے اور آگے جو آ رہا ہے فَأَنْسِتُو وَأَنْسِتُو انسِتُو کا خطاب مقتدی کو ہے اور یہ اضاف وقت کونسا ہے جماعت والا انما جو الالامام جب ایک امام بن جائے باقی مقتدی بن جائیں یعنی جماعت جب ہو رہی ہو جماعت کے اندر تمہارا امام پڑھے گا قرآن اور قرآن کا اولین بصداق فاتحہ تمہارا امام پڑھے گا فاتحہ اور تم نے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے بلکہ تم نے امام کے پیچھے چپ ہونا ہے خاموش رہنا ہے اب یہ قرآن کی آیت کی تشریح کس نے کر دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک تو قرآن پاک کی آیت کی تشریح ہو گئی اور دوسرا مستقل دلیل بھی آ گئی پیارے پیغمبر کی حدیث مستقل دلیل ہے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ امام تمہارا پڑھے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے بات سمجھا رہی ہے امام تمہارا پڑھے گا اور مقتدیو تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے اب قرآن کا بھی حکم آ گیا حدیث کا بھی حکم آ گیا قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے فاتحہ پڑھنا نہیں ہے فاتحہ ہو یا کچھ اور ہو حدیث نے بھی کہہ دیا کہ امام پڑھے گا مقتدیو تم چپ رہو گے اچھا جی اب یہ بقول امام نسائی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاقریہ کی وجہات فرما دی اس وقت سے مراد نماز باجماعت کا وقت ہے اور اضاقراف انسیتو سے قرآن کا فائل اور انسیتو کے مخاطب کی وضاعت فرما دی اب یہ تو آپ کے سامنے آیت کی تفسیر آ گئی پیارے پیغمبر سے حدیث بھی آ گئی ہے لیکن اسی حدیث کو ہم مستقل آگے گنیں گے ابھی ہم نے اس آیت پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے اب شانِ نزول اب اگر ہم شانِ نزول وغرق کی طرف نہ جائیں آیت پیش کی آیت کی تفسیر پیارے پیغمبر نے کر دی بس کافی ہے ہمارے لئے جب پیارے پیغمبر کی تفسیر آ چکی ہے اب کسی اور طرف جانے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے اب قرآن کا بھی فیصلہ آ گیا اور پیارے پیغمبر کی تفسیر بھی آ گئی اور پیارے پیغمبر کی حدیث مستقل دلیل بھی ہے یعنی قرآن کا فیصلہ بھی آ گیا حدیث کا فیصلہ بھی آ گیا کہ مقتدی چپ رہے گا امام پڑے گا مقتدی نے پیچھے چپ رہنا ہے مقتدی نے پیچھے پڑھنا نہیں ہے اب شانِ نزول یعنی وہ پہلی بات کافی ہے لیکن ذرا مزید فائدہ کے لیے شانِ نزول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھا رہے چھے سلہ ابن مسعود سلہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھا رہے چھے فَسَمْيَعُنَا سَنْ يَكْرَعُونَ مَالِ امَامِ پیچھے جو مقتدی چھے تو انہوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا فَلَمَّنْ سَرَفَا فَلَمَّنْ سَرَفَا بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک تم نے سمجھا نہیں عقل نہیں آیا کیا وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَوْا عَنْسِتُو كَمَا عَمَارَاكُمُ اللَّا قرآن کہتا ہے کہ امام پڑھے تو مقتدی چھپ رہے كَمَا عَمَارَاكُمُ اللَّا جیسے حکم دے رہا ہے اللہ تو اب بھی پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہو تم یہ آیت سمجھ نہیں آئی اللہ پاک تو کہتا ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو خاموش رہو تم پہ رحمتیں آئیں كَمَا عَمَارَكُمُ اللَّا جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا یعنی اللہ نے تو حکم دے دیا کہ امام پڑھے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے ابھی تک یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے ابھی تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ تفسیر ابن جریر صفحہ 103 جلد رمبر 9 اب اس شان نزول نے کیا بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں جب پیچھے چند آدمیوں نے پڑھا تو فرمایا اس پیچھے پڑھنے کے بارے میں تو اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے اللہ فرماتا ہے تم چپ رہو ابھی تک تمہیں اس آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا اللہ کا حکم آ چکا ہے اس بارے میں گویا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے اس آیت اس بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے اب بھی تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو یہ عبداللہ ابن مسعود رہے ان کو سمجھایا اب اس آیت سے معلوم اس سے معلوم ہوا یہ آیت کریمہ با جماعت نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ پاک نے تعلیم دی کہ با جماعت نماز میں امام پڑے گا اور مقتدی کو حکم ہے چپ رہنے کا دوسرا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت فسلات المفروضت یہ آیت نازل ہوئی ہے فسلات المفروضت فرض نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فرض نماز کے بارے میں یہ کتاب القرآت للبحقی صفحہ ایک سو نو کتاب القرآت للبحقی صفحہ ایک سو نو اچھا جی یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے شان نزول کی اس کی ایک سند ہے یہ تفسیر ابن جریر کی ایک دوسری اس کی سند ہے کتاب القرآت بے حقی صفحہ ایک سو نو وہاں اور سند ہے یہاں سند اور ہے وہاں سند اور ہے دوسری سند کیا ہے کتاب القرآت صفحہ ایک سو نو وہاں پر عبداللہ ابن مسعود کی یہی روایت موجود ہے دوسری سند کے ساتھ دو سندیں تیسری سند تیسری سند تمہید ابن عبدالبر تمہید ابن عبدالبر جلد پانچ ہے صفحہ نہیں لکھا وہاں تیسری سند ہے اب اس روایت کی تین سندے ہیں اس روایت کی تین سندے ہیں اور تینوں سندے سہی ہیں تین سندے ہیں یہ جو دوسری سند ہے دوسری سند کو توزیح القلام غیر مقلدوں کی کتاب ارشاد الحکسری کی توزیح القلام صفحہ باون جلد نمبر دو صفحہ باون جلد نمبر دو میں اس نے خود مانا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے جو دوسری سند ہے اس دوسری سند کو اس نے صحیح مانا ہے پہلی سند پر اس نے اعتراض کیا ہے لیکن دوسری سند کو اس نے صحیح مانا ہے اب حالانکہ پہلی سند بھی صحیح ہے پھر یہ جو تیسری سند ہے اسی مقام پر توضیح الکلام میں اس نے تیسری سند بھی یہ خود لکھی ہے اب یہ تین سندے ہیں اس کی پہلے پیارے پیغمبر کی تفسیر بھی آگئی عبداللہ ابن مسعود سے یہ شان نزول بھی آگیا عبداللہ ابن عباس سے بھی شان نزول آگیا یہ جو کتاب القرآن بہکی عبداللہ ابن عباس کی سند آئی ہے عبداللہ ابن عباس کی یہ جو سند ہے کتاب القرآن بہکی سے صفحہ ایک سوڈوں عبداللہ ابن عباس کی روایت جو آپ کے سامنے آئی شان نزول کی اس کی سند کو حسن درجے میں توزیح القلام صفحہ چورنجا جلد دو توزیح القلام صفحہ چورنجا جلد دو آشیہ پر توزیح القلام والے نے اس کی سند کا بھی حسن ہونا مانا ہے کہ یہ بھی سند کیا ہے حسن درجے کی ہے عبداللہ ابن عباس والی اب عبداللہ ابن عباس والی سند اس کو یہاں پر حسن مانا ہے اور یہی جو سند ہے وہ روایت ایک اور ہے لیکن سند اس قسم کی ہے اس قسم کی سند توزیح القلام صفحہ ایک سو سنتالی جلد ایک توزیح القلام صفحہ ایک سو سنتالی جلد نمبر ایک اس کے اندر اس نے اس قسم کی سند کے بارے میں لکھا ہے کہ بلکل بے غبار ہے قطعن بے غبار ہے وہاں اصل میں وہ سند لکھ رہا ہے اپنی دلیل میں اپنی دلیل میں وہاں لکھتا ہے کہ یہ سند عبداللہ ابن عباس والی وہ سمجھے اس میں جو ایک راوی آ رہا ہے جس راوی پہ ساری وہ بحث کرتا ہے اس راوی کی روایت کو صفحہ ایک سو سنتالی میں اس نے کہا ہے کہ قطعن بے غبار ہے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں یعنی یہ ایسی صحیح ہے کہ اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں وہاں لکھا جہاں پر اپنی دلیل بناتا ہے جہاں پر ہماری دلیل ہے وہاں اس نے اعتراضات کی ہے اعتراضات کر کر کے اخیر کہتا ہے روایت حسن درجہ کی ہے پھر بھی یہ نجرہ کرنے کے باوجود حسن درجہ میں روایت کو مانتا ہے یہاں اور دوسرے مقام پر اسی راوی کی روایت کو حسن درجہ چھوڑ کے کہتا ہے بلکل صحیح ہے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں اب یہ آپ کے سامنے یہ شانِ زول آ گیا آیت کا استدلال آ گیا اب ذرا اسی قرآن پاک کے استدلال کو آگے بھی ذرا دیکھ لو پہلے